ایسی ایل میں نام شامل کرنے کے خلاف درخواست لاہور ہائی کورٹ نے تحریک انتظاف کے رہنماز شہباز گل کو چار ہفتوں کے لیے امریکہ جانے کی اجازت دے دی ہے عدالت نے وفاقی حکومت سے آئندہ سمات پر جواب بھی طلب کر لیا ہے لاہور ہائی کورٹ میں ایسی ایل میں نام شامل کرنے کے خلاف درخواست چیف جسٹس امیر بھٹی کی سربراہی میں تین رکنی فل بینچ نے شہباز گل کی درخواست پر سمات کی فل بینچ نے شہباز گل کو ایک مرتبہ بیرون ملک سفر کی اجازت دے دی اور ان کی درخواست پر وفاقی حکومت سے آئندہ سمات پر جواب طلب کر لیا شہباز گل چار ہفتوں کے لیے امریکہ جا سکتے ہیں سمات کے دوران چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے اس تفسار کیا کہ کونسی ایسی صورتحال ہوتی ہے جس بنا پر نام ای سی ایل میں ڈالنے کا فیصلہ ہوتا ہے وفاقی حکومت کے وکیل نے بتایا کہ شہباز گل کے خلاف اسلام آباد میں مقدمات درج ہیں کمیشنر اسلام آباد کی صدا پر شہباز گل کا نام ای سی ایل میں شامل کیا گیا وفاقی حکومت کے وکیل نے درخواست کی مخالفت کی اور نشان دہی کی کہ یہ معاملہ اسلام آباد کا ہے عدالت کو سمات کا اختیار نہیں عدالتی کاروائی کے بعد میڈیا سے گفتگو میں پی ٹی آئی رہنما شہباز گل نے کہا کہ وہ پہلے بھی بیرون ملک سے وطن واپس آئے تھے اب بھی چار ہفتوں بعد وطن واپس آ جائیں گے جسٹس اتر منلہ صاحب کی کورٹ تھی انہوں نے پوچھا جی آپ نے ان کا نام کیوں ڈالا ہے جب پوچھا تو پتا چلا کہ جی انہوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے اور کوئی پیسوں سے ریلیٹڈ میٹر ہیں جس کو ہم نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے اس لیے ان کا نام ڈالا ہے شہباز گل نے مزید کہا کہ ہمارا دامن صاف ہے عمران خان کو کسی چیز کا ڈر نہیں حکومت الیکشن سے بھاگ رہی ہے عوام ان کو الیکشن میں سبق سکھائے گی